اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی سپیشل اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو آپ جب سکولرشپ کے لئے اپلائے کرتے ہو اس کے بعد جب اون لائن انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی طرف سے یا پروٹیسرز کی طرف سے فالسکریمی تو اس میں کیا پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے کیسے آنسرز دینے ہوتے ہیں یہ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ جو شورٹ لیسٹ ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سکولرشپ میں ایا وہ ایچیسی کے طرح ہو یا وہ ڈیفرنٹ کارٹیز کی گورنمنٹ کے طرح میں بھی ان سے جو ہے ان کی انیورسٹریز یا ان کے پروفیسرز اون لائن انٹرویو کنڈکٹ کریں کرتے بھی ہیں جیسے میرا بھی ہوا تھا تو میں وہی کچھ جنرل پویسٹنز ہیں جو وہ لوگ پوچھتے ہیں اور ان کے آنسرز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اس کے یہ پریپیر ہونا ہوتا ہے اور کیسے آپ نے یہ آنسرز دینے ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی کر لینے ہوتی ہے آپ کی کیا اس میں کیا چیز آ جاتا ہے آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ایسی ہو جو جو تھو آٹ آپ کو بات کر رہے ہیں جب وہ لائی بیٹھے ہیں تو وہ دسکونیکٹ نہ ہو یا کچھ ایسے حرور نہ ہے کہ آپ کی پیچر ادھر کلیر نہ جائے آپ کی وائس کا جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے انٹریویو کے ٹائم کی بات دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے اچھی ڈرسنگ اچھی ڈرسنگ سے مراد یہ ہے ہوتا تو سکائی پہ ہی ہے تو جو آپ کی شرٹ ہوتی ہے میل ہو یا فی میل ہو فی میل کا اوپر سکاپ ہونا چاہیے جو شرٹ ہوتی ہے وہ بلکل جیسے ہماری تھری پیس کی ہوتی ہے ٹائی ہم لوگ لگاتے ہیں بلکل فیٹ ہوتی ہے آپ کی ویسے بلکل فارمل فارمل سی ڈرسنگ ہو اتنی زیادہ کمپیٹیٹیو بھی نہ ہو اتنی زیادہ مہنگی بھی نہ ہو سمپل ہو لیکن سیٹنگ انویرمنٹ آپ کا اچھا ہو ایسا ہو کہ آپ کا لیپ ٹوپ ایسی جگہ پہ رکھا ہو کہ آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہو اگر کوئی آپ کی پیچھے دیوار بھی ہے تو ایسی صاف ہو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے جو ہے آپ کا بیڈ ایمپیکٹ شو ہو دوسری بات ویڈیو قوالیٹی ویڈیو قوالیٹی وہی پہ آ جاتی ہے جب آپ کا انٹرنیٹ جو کلیکشن سے اچھا ہوگا سپیٹ ٹھیک ہوگی تو آپ کی جو ہے قوالیٹی بہتر ہوگی اب اپیرنس میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ کسی بھی پرزنٹیشن جب آپ لوگوں نے دی ہوئی تو وہاں پہ پر چیک کیا جاتا تھا کہ آپ کی ہیرز کیسا ہے آپ کی ہیرز کیسے ہیں آپ کی ڈریسنگ کیسے ہیں آپ کی شوز کیسے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہے آپ کی ڈیفرنٹ چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں آپ کی ڈریسنگ ہو سکتی ہے آپ کا ٹاکنگ سٹائل ہو سکتا ہے آپ کی باڈی لینگویج ہو سکتی ہے اور دی وے آف آنسر یہ جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی انٹریویور کے لیے آپ لوگوں کے لیے ججی کرنا اور وہ موست یہی چیزیں ججی کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نئی چیز وہ نہیں دیکھتا اب اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی آپ کا انٹریویو ہے آپ کے کوئی بھی فیلڈ ہے آپ نے اپنی فیلڈ سے علیٹیڈ اور اس پروفیسر کی جس کے سپریویین آپ کام کرنا چاہ رہے اس کی تھوڑی بہت ریسرچ کے بارے میں اوورویو لے لینا ہے یہ تو ہو گیا آپ کی اور اس کے ریسرچ سے اب آپ نے اس کنٹری میں کیا جانا ہے اس سے بھی آپ نے ان کے کنٹری کے بارے میں اور تھوڑا سا یونیورسٹری کے بارے میں آپ نے پاہ لینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئیسٹن کر لیا جائے جب سب کچھ یہ چیز ہو جائے تو آپ لوگ پیپیور ہوتے ہیں اور دوسر بات جو میری پویڈ یہ ہے کہ جو کوئیسٹن میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پوچھے جاتے ہیں انلائن انٹریوز میں تو آپ نے ان کی پریکٹس کر لینا ہے اب اپنی پرینٹیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سنا سکتے ہیں اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جیسا کہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ خود کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ میں نہیں ہے یا آپ لوگ ہوتے ہیں ایسے دینے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے پریکٹس کر لینا ہے تاکہ جب آپ پہلے ہو اس میں بریک آئے اگر بریک آئے بھی تو ایسا محمد عثمان جیسا کہ محمد رلزان آئی بیچلر فلان یہ آپ کا اٹرڈکشن نہیں ہوتا اصل میں جو آپ سے پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں آپ کون آپ نے اپنی نام کے بعد اپنی قوالیٹیز بتانے ہوتی ہیں جیسا کہ اپنی وہی اس میں بتانا ہوتا اگر میں کیا جاتا ہے تو میں یہ آنسر دوں گا یا میں نے پہلے دیا ہے وہ کیا تھا محمد جسمن پاکستان آئی ہی گریدیویٹی سٹوڈنٹ ایز کیمیکل انجیر ایز پاکستان آئی لائک ٹو بی ہارڈ ورکی ان ریلائیبال ان مائی بیزنس تو آپ نے یہاں سے ایسے کر کے آگے چلنا ہوتا آپ اس سے آگے بھی کر سکتے ہیں ایس پینٹ چیلنج لائی ایس ایمپرو مائی سکیلز یا انہیمس مائی سکیلز یا مائی ایکسپیرینس آپ کچھ کچھ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جو آپ پروفائل کو شو کر ے انٹریویو اس کو پتا ہے کیون جب آپ اپنے سی وی ڈاکومنٹ سوئے تو اس کو پتا چاہی جاتا ہے کہ جی آپ نے کی نام یہ تو کوشش کرنی ہے آپ کو آپ بتانا جو آپ ہو آپ بتانا میں اگزیمپل بھی آپ دے دی کہ آپ نے اس کا آنسر کیسے کرتا اور کوشش کرنی ہے پتانا لگے آپ پچھلا سن سن س کننکٹی ہونا چاہیے اس کے بعد questions میں بھی پوچھ لیتے ہیں اکثر کی آپ اس پرگرام میں کیوں انٹرسٹی ہو اصل میں کیا ہوتا ہے آج کل کا دور ہے یا جو ڈیوریشن چل رہے وہ چل رہے سسٹین ڈیوریمپنٹ پہ آپ جو ہوتے ہیں سسٹینیبل ڈیوریمپنٹ سے ریٹیڈ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیوریمپنٹ میں آپ کا کیا رول ہوگا تو آپ لوگوں نے اپنے اس آنسر کو اپنے اس ایریا کو ایسے منجز کرنا ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے اس کی کام آسکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میری کیمیکل انجیرنگ کیا تھا میری بیو اگر پاکستان جو ہے اس کے پاس سورس کم فوسل فیوز کی اگر ہم فوسل فیوز بھی کرتے ہیں تو ہمارا انوارمنٹ خراب ہو رہا ہے جیسا کہ یورپن کنٹری میں سٹارٹ ہو گیا تو اس کو پاکستان کی انوارمنٹ کو سیو کر کرنے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ جو ہے میری کار آمد ثابت ہو گی تو آپ اس کا آنسر اس طرح سے دیں گے کہ آپ کا یہ آنسر جو ہے آپ کے development میں as a important part role جو ہے use ہو سکے نیکس پیسن کیا ہوگا why you have selected this country جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس country کے بارے میں پہل لینا ہے جیسا کہ for example میں اپنے اس کی example دیتا ہوں میرا جو جاپان میں ہوگا ہے تو جاپان جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اس وقت دنیا سے پچاس سال آگے ہے research میں بہت آگے ہے technology میں بہت آگے ہے تو آپ نے اس country کے بارے میں تھوڑا بہت بکی پی ایسے deduct کر لینا ہے اس کے country کے بارے میں پڑھ لینا ہے تو for example اگر آپ سے question کیا جاتا تو جیسا کہ میں answer دوں گا تو میں یہی دوں گا کہ بھئی Japan is a development country and ahead of 50 more than 50 years ٹھیک ہے نا تو یہ answers آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا answer یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو country ہے وہ research میں سب سے آگے جا رہا ہے آپ کی technology سب سے آگے ہے لیکن آپ کا culture بہت اچھا ہے ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے country سے کہ آپ لوگ کیسے develop کر رہے ہو آپ کا method of learning کیا ہے تو آپ نے جو ہے اس کے بارے میں اس طرح سے کچھ answer دینا ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ i love china i fly china i fly چاہینا یہ کوئی اس کا answer نہیں ہوتا next question کیا جو most important ہے what's your future plan after degree completion آپ نے دیکھا ہوگا ہم mostly اس کا answer جو ہے اپنے ایس او پی میں بھی دیتے ہیں اور کچھ جو online ہی ہم سے ایس او پی مانگتے ہیں study plan مانگتے ہیں وہاں پہ یہ questions ہوتا ہے یہ questions بہت important ہے کہیں پہ کیا ہوتا ہے long term future plan پوچھا ہوتا ہے یا five year carrier goal پوچھا ہوتا ہے تو اب اس کا جو ہے آپ کا future plan آپ کا کیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو تھا نا why you are interested in this program اس کا جو آپ نے link دینا ہے sustainable development تو ایسے ہی آپ کا جو یہ future plan ہے یہ بھی اس سے relate کرنا چاہیے آپ نے کہنا ہے کہ جب میں وہاں سے پڑھ لوں گا جب میری study complete ہو جائے گی اگر میں select ہو جاتا ہوں تو جو میں وہاں سے سیکھوں گا ان کے culture کو ان کے method of learning کو اگر تو میں اپنے country واپس آتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنے country میں وہ جو ہے جو میں سیکھ کیا ہوں گا وہاں سے لرنے کر کے آوں گا وہ جو ہے اپنے ملک کی development کے لیے اس کی growing کے لیے اس کو یہاں پہ اپلائے کرنے کی کوشش کروں گا ایک well defined ادارے کے اندر تو آپ نے کچھ اس طرح سے بتانا ہوتا ہے اگر تو آپ master کے لیے کر رہے ہو تو آپ اس میں PhD کا بھی دیا سکتے ہو آپ کیا کہو گے جب میں degree کو کر کے وہاں سے واپس آؤں گا تو کیا سب سے پہلے تو میں try کروں کہ میں اپنے پاکستان کے کسی بھی professional ادارے میں اپنا role play ادا کروں جو میں وہاں سے سیکھ کیا ہوں اور جب یہاں پہ میرا کوئی time ہو جائے گا for example one year two year experience ہو گا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں اب next PhD کے لیے move کروں اور زیادہ سے زیادہ نیا جو ہے knowledge advanced knowledge gain کر کے ہوں جو میرے پاکستان کی development کے لیے use ہو سکے تو یہ آپ کا اس طرح سے آپ کے future plan ہوتے ہیں جو آپ نے دینے اپنے سیمپل یہ نہیں کہنا کہ میں ایک اچھی پوچ پہ لگ جاؤں گا میرے کے لیے یہ اچھا ہوگا یہ کوئی آنسر نہیں ہوتا he can ask basic questions related to your field یہ آپ کی پھر سے لکھتے ہوں گے آپ کیسے بھی پھر سے ہیں اپنے کیمکل انجیرینگ کیا ہوتی ہے آپ نے کیمکل انجیرینگ کیا ہوتی ہے آپ نے کیمکل انجیرینگ کیوں کی اس کا اس پروڑام سے لینک کیا ہے جس میں apply کرو ہے different general questions ہیں جو آپ کو اپنی فیر سے related ہی پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں next question کیا ہوگا he will ask about study plan research proposal یہ بھی بہت important question ہے جیسے کہ اس نے آپ سے future plan کا پوچھا ہوئی سی کا پوچھا کہ آپ کا study plan کیا ہے یا research proposal اگر آپ research students ہیں یا PhD کے لئے پلائے کر رہے ہیں تو research proposal کے بارے میں بھی وہ questioning answering کر سکتے ہیں اب research proposal study plan اس کے پر بڑی لمبی discussion ہو سکتی ہے جو میں already اتنی ایک ویڈیوز میں کر چکا ہوں آپ اس کو آپ ان کو وہاں سے late کر سکتے ہیں اور check بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا ان کے اندر انکلول ہوتا ہے next question کیا ہو سکتا ہے اب ڈیوٹ شرط publication اگر تو آپ research student کے طور پر کام کیا ہے آپ نے یا کمی پر اپلائے کے جاسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں different countries میں different countries میں کیا پاکستان کے باہر جو ہے دو قسم کے پروگرامز ہوتا ہے ایک research پروگرام ہوتا ہے اور ایک تارٹ پروگرام ہوتا ہے تو اگر تو آپ کی پروفائل میں یا آپ کی research areas میں کئی پوبلیکیشن ہیں تو وہ آپ کی پوبلیکیشن کے بارے میں بھی پہنچ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کو research paper ہے آپ نے کس پہ کام کیا ہے اس کو کیسے کیا ہے اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس جیز کے ساتھ یا اس کا کیا فائدہ ہے advance study کی اندر یا advance research کی اندر وہ اس کے related آپ سے questions کر سکتا ہے یہ questions پی ایچ ڈی والوں کے لئے can ask if you have applied for another program اب یہ کیا ہوتا ہے اگر تو آپ اس میں yes answer دیتے ہو کہ جی میں نے another program میں apply کیا تو آپ کا negative effect جاتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے کہ ابھی تک میں نے کہیں apply نہیں کہ اگر مجھے یہاں سے opportunity نہیں ملتی تو پھر میں دوسری جگہ پہ بھی کوشش کروں گا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنی application کے ساتھ وہاں پہ بھی application کنی application submits کی ہیں تو کہیں پہ بھی میرا ہوگا تو میں چلا جاؤں گا تو یہ negative impact جاتا ہے اس کا بھی میں نے question بنایا ہو ہے تو آپ نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے ابھی تک نہیں کیا آپ کے اس کے لئے valuation کے بعد اگر تو میں آپ کے criteria پہ meet کرتا ہوں اور apply نہیں کروں گا اگر میرا یہاں پہ نہیں ہوتا سپوز پھر میں کوشش کروں گا کسی اور جگہ پہ move کرنے بھی اب کچھ questions ایسے ہوتے ہیں دیکھنے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا can see your commitment either you will join or will leave if you find any other opportunity اگر ملتی ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو یا کوشش نہیں تو وہ آپ کے commitment کو بھی judge کر سکتا ہے کہ آپ کتنے committed ہیں ہمارے اس پروگرام کے ساتھ اپنی اس application کے ساتھ اور اپنے carrier کے ساتھ next question can alert that study and research work is part will ask for specific publication and how you will face this pressure. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جو ہیں وہاں پہ different ہوتے ہیں research program میں کیا کہتے ہیں start programs بھی ہوتے ہیں research program بھی ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے bachelor میں تو نہیں یہ bachelor کے لیے تو نہیں MS اور PhD کے لیے تو پبلکیشن کا بھی ہے جو must ہوتا ہے یہ آپ کی ایمفل میں ایک publication ہونی چاہیئے آپ کے research work تو وہ یہاں سے آپ کے research qualities کو بھی check out questions کر کے کہ research کیا ہوتی ہے آپ نے research کیسے کیا آپ نے یہ کیسے کیا آپ کا role کیا تھا first lesson second lesson experiment کیسے کیے experiment سے little bit questions پھوٹ سکتا ہے تو یہ research students والوں کے لیے question ہے جو پوچھے جا سکتے ہیں next question کیا اب funding جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ کافی scholarship میں لکھا ہوتا ہے funding source کے for example وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس scholarship کے لیے select نہیں ہوتے admission آپ کو apply ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیسے manage کرو گے تو آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ میں scholarship کے لیے apply کروں گا یا اپلائی نہیں کروں گا تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ صرف اگر مجھے ایک اچھی opportunity ملتی ہے جہاں پہ میرا future grow ہو سکتا ہے تو میں وہاں پہ ایزا part time کام کروں گا اپنی study کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن depend کرتا ہے کہ وہ opportunity کیسے ملتی ہے کیا وہ میرے career کو کیا وہ میرے future plans کو سپورٹ کرتی ہے کیا وہ میرے لیے قابل قبول ثابت ہوگی فائدہ من ثابت ہوگی تو میں وہاں پہ as a part time worker جیسا کہ میں hard working بھی ہوں تو میں اپنے سپورٹ کر سکتا ہوں last questions can ask about your university ranking in Pakistan وہ آپ کے education کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ جی آپ جو ہاں سے کی ہے اس کی ranking کیا ہے آپ کے اس میں africa questions کیا ہے can ask about halal food available issue یہ questions پوچھا جا سکتا ہے لیکن پوچھا جاتا نہیں mostly کہیں پہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو different countries میں مسلم نہیں ہوتے minority میں ہم ہوتے ہیں قیلیتیں ہماری ہوتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے food کا کھانا آپ جیسا کہ مسلم ہیں تو آپ اس کو کیسے manage کریں گے اس کا answer بھی simple یہی ہے کہ ہم جو ہے خود سے cookingیں بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور options بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ general questions جو پوچھے جا سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو کا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایک general جو online jobs کسی بھی professional jobs میں جو آپ کا live interview ہوتا ہے کچھ questions پوچھے جاتے ہیں اس کے answers بتائیں اور آج جو میں نے آپ کو interviews کے بتائیں یہ بہت important جو ہیں اور general questions جو mostly پوچھے جاتے ہیں اور لوگ اچھے سے اس کا جواب نہیں دے سکتے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے نا کہ اس میں آپ لوگوں نے کیسے اس کو answer کرنے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اگر کچھ کوئی problem ہے تو وہ میں comment کر سکتا ہے اللہ حافظ